دوستو آپ کا ایلین اکیڈمی کے اس کورس میں بہت بہت سوا جاتا ہے میں آپ کا گائیڈ آپ کا دوست ریتیش دیر کوشش کرتا آ رہا ہوں کہ آپ کا بیس سٹرونگ کر دوں اور جیسے بتاتا ہوں میرے لیکچرز میں کوئی شورٹ کٹ نہیں ہوتے لائن بائی لائن کور کرتا ہوں کوئی ایمپورٹنٹ کوششن نہیں ہوتے کوئی گیس کوششن نہیں ہوتے کیونکہ میرے حساب سے آپ کے کورس کی ایک ایک لائن ایمپورٹنٹ ہے اگر آپ کو ابھی سے ٹینتھ کے بورڈ میں نمبر لانے کے لیے سیلیکٹر کی عادت لگ گئی تو آپ کا بیس نہیں بن پائے گا دوستو ٹینتھ کے مارکس کو جندگی میں کوئی نہیں پوچھتا صرف ایک سلٹیفکٹ ملتا ہے جو کہ آپ کی فائل میں کہیں دبس آ جائے گا ہر جگہ آپ کی گریجویشن کے یا پھر زیادہ سے زیادہ ٹینتھ کے مارکس کام آئیں گے ہاں آپ کے پیرنٹس کی، ٹیچرز کی، سکول کی، کوچنگ کی تھوڑے دن کے لیے بڑی واہ واہی ہو جرور ہوگی ہو سکتا ہے کہ سکول کی، کوچنگ کی، ہولڈنگ پہ آپ کی فوٹو بھی لگے دھندہ ہے بھائی ان کا اور نمبر آ بھی جائیں گے سلیکٹیف سٹڈی سے پر آپ کا بیس وہ تو بگڑ جائے گا اس لئے دوستو ان ویڈیوز کو دھیان سے دیکھیں نوٹس ان ویڈیوز کو پاوز کر کے خود بنائیں اور ساتھ ساتھ بک میں انڈرلائن کرتے جائیں اس کورس میں ہم کور کریں گے کہ کسی بھی ڈیموکریسی کے لیے کتنی پولٹیکل پارٹیوں کا ہونا جروری ہے دوستو ایک ڈیموکریسی میں لوگ تنتر میں کتنے بھی لوگوں کا گروپ مل کر ایک پولٹیکل پارٹی بنا سکتا ہے اسی حساب سے لگ بھگر دیش میں بہت زیادہ پارٹیاں ہونی چاہیے بھارت میں ریپریزنٹیشن آف پیپلز ایکٹ میں ایک پارٹی بنانے کے رول دیئے گئے ہیں کچھ فارم سلٹیفکیٹی آفی ڈیوٹ دس ہزار کی فیس اور کم سے کم سو آدمی مل کر پولٹیکل پارٹی کھڑی کر سکتے ہیں اپنے دیش میں آج الیکشن کمیشن کے پاس کوئی ایٹین فارٹی ون پارٹیاں ریجسٹر ہیں پر ان میں سے جادہ تر پارٹیاں الیکشن کی لڑائی میں دعوے دار نہیں ہوتی یا ہو پاتی کچھ پارٹیاں ہی الیکشن کی ریس میں ایکچولی میں دوڑ رہی ہوتی ہیں اور سرکار بنانے کی دعوے دار ہوتی ہیں ایسا میرا اپنا اوپینین ہے مجھے لگتا ہے کہ باقی پارٹیوں کا کام ووٹ توڑنا ہوتا ہے اور بیٹھ جانا ہوتا ہے یا جن کے ہاتھ بکے ہیں انہیں سمرتھن دینا ہوتا ہے بدلے میں نوٹ بعد میں سرکار میں تگڑی پوسٹ ٹھیک کے لائسنس وغیرہ ملتے ہیں دوستو ون پارٹی سسٹم سمجھتے ہیں کتنے ہی دیشوں میں ایک ہی پارٹی سرکار کو کنٹرول کر سکتی ہے اور سرکار چلا سکتی ہے اس سسٹم کو ون پارٹی سسٹم کہا جاتا ہے آپ نے ہوپفولی بڑی امید ہے مجھے کلاس نائنث میں پڑا ہوگا کیا سی چائنہ میں صرف ایک ہی پارٹی کا راج چلتا ہے اور وہ ہے کم نس پارٹی قانونی دور پر لوگ جتنی چاہیں پارٹیاں بنا سکتے ہیں پر یہ اس لیے پاسیبل نہیں ہو سکتا کیونکہ اس سسٹم میں کیونکہ پاور کے لیے کمپیٹیشن الاؤڈ نہیں ہے اس آپشن کو اچھی آپشن ہم اس لیے نہیں مان سکتے کیونکہ یہ ایک ڈیموکریکٹک راستہ نہیں ہے کسی بھی ڈیموکریکٹک سسٹم میں کم سے کم دو پارٹیاں تو کونی ہی چاہیے جو کی چناو میں آپس میں لڑ سکیں اور دونوں کے پاس چناو کو جیتنے کے برابر موقعوں دوسرا سسٹم ہے ٹو پارٹی سسٹم جس میں کی پاور ایک پارٹی سے دوسری میں اور یا پھر واپس پہلی میں آتی جاتی رہتی ہے اور کیا پارٹیاں بھی ہو سکتی ہیں اور عام چناو بھی لڑ سکتی ہیں اور بھی ہو سکتی ہیں نیشنل لیجسلیچر میں کچھ سیٹ جیت بھی سکتی ہیں دوسری پارٹیاں پر صرف دو ہی میجر پارٹیوں کے ہی جیتنے کے اور جیت کے سرکار بنانے کے سیریس چانس ہوتے ہیں ایسے سسٹم امریکہ میں اور انگلینڈ میں جیسے اپنے دیش میں بھی کچھ سٹیٹس ایسے ہیں پارٹیوں کے ستھا ہتھیانے کے برابر چانس ہوتے ہیں چاہے یہ اپنے خود کے دم پہ ستھا کب جالے یا پھر دوسری پارٹیوں کے ساتھ گھٹھ بندن بنا کے کرسی پر بھی راجے تو دوستو یہ نایاب سسٹم اپنے دش بھارت میں ہے اس سسٹم میں سرکار کئی پارٹیاں ایک ساتھ گھٹھ بندن میں آ کر بناتی ہیں جسے کوالیشن کہا جاتا ہے اب الائنس یا فرنٹ کو سمجھ دیں جب بہت ساری پارٹیاں اس ملٹی پارٹی سسٹم میں ایک ہو جائے کرسی بنانے کے لیے سرکار بنانے کے لیے تو اس گھٹھ بندن کو ایلائنس یا فرنٹ کہا جاتا ہے ابھی پچھلے سال جو 2019 میں جو عام لوگ سبا کے چناب ہوئے تھے ان میں موٹے موٹے چار فرنٹ تھے ایک تو رولی یعنی جس کی جیت ہوئی ہے اور جس کی سرکار ہے سترہ پارٹیاں والی ڈی یعنی نیشنل ڈیموکریٹک الائنس ستائیس پارٹیاں والی ڈی یعنی یونیٹیڈ پروگریسیو الائنس بارہ پارٹیاں والا مہا گھٹ بندن اور فائنلی آٹھ پارٹیاں والا فیڈرل فرنٹ دوستو ملٹی پارٹی سسٹم بڑا ہی کھچڑی اور جھول جھپٹ والا لگتا ہے اور اس سے یقیناً پولٹیکل انسٹیبلٹی بھی آتی ہے ماندام آپ نے پچھلے سال کرناٹکا والا اگزامپل دیکھا ہی ہوگا میرے سیوکس کے پہلے ویڈیو میں سرکار بنی تھی اور پانچویں ویڈیو تک سرکار گر بھی گئی تھی پر ایک بات تو ہے اس طرح کی سرکار میں کئی لوگوں کے مددے اور ان کی وچار دھارائیں ایک ساتھ آتی ہیں اور انہیں پولٹیکل ریپریزنٹ کرنے کا بھی موقع ملتا ہے دوستو اگر میں NDA کی بات کروں یا UPA کی کروں اس میں پورے دیش سے ریجنل پارٹیاں ہیں یعنی ہر بھاشا ہر دھرم ہر سٹیٹ ہر کلچر کے لوگ ایک سرکار میں آواز رکھواتے ہیں دور اور نہ چل پردیش کا ایم پی بھی آتا ہے تو ڈیپ ساؤتھ کا ایم پی بھی سرکار کا حصہ ہے چاہے وہ کسی بھی پارٹی کا ہو تو سرکار کی سکیم سرکار کے فائدے ان علاقوں میں بھی پہنچتے ہیں ان علاقوں کا بھی بھلا ہوگا جو ویسے چھاید اندیکھے یا انسونے رہ جاتے ہیں پر اس پارٹی کا رولنگ گٹھ بندن کا حصہ نہیں ہوتی تو دوستو کونسا سسٹم اچھا ہے سارے سسٹم اچھے ہیں اور سب میں کمی ہیں یہ ایک ایسا سسٹم نہیں ہے اسے منمرجی سے چمنا جاسے کسی بھی دیش کا پارٹی سسٹم ایک لمبے وقت کے ساتھ دھیرے دھیرے ایوالو ہوا ہے بنا بگڑا ہے اور اس کا آج کا روپ کئی فیکٹرز پر ڈیپینڈ کرتا ہے جیسے اس دیش کا سماج کیسا ہے کیا وہ ایک ہی طرح کے لوگوں کا بنا ہوا ہے یا ہمارے دیش کی طرح ملٹی ایتنی سٹی ہے یعنی کتنے ہی الگ الگ طرح کے لوگ ہیں بھاشا ہے کلچر ہے کھان پان ہے یہ سسٹم ڈیپینڈ کرتا ہے اس دیش کے سماج اور خود دیش کتنا بٹا ہوا ہے ہریانہ سے سو کلومیٹر دور پنجاب میں پانی بھاشا رواج کھان پان سب بدل جاتا ہے اور وہی پنجاب سے سو کلومیٹر دور ہمچل میں یہی سب کچھ بدل جاتا ہے اور سماج کی بات کریں ایک ہی جگہ کے سماج کی تو جات کے ادھار پر دھرم کے ادھار پر رواز کے ادھار پر خود کتنا بٹا ہوا ہے اسی ایک جگہ پر یہ سسٹم ڈیموکریٹک سسٹم ڈیپینڈ کرتا ہے اس دیش میں راجنیتی کی ہسٹری پر ہمارے دیش کے بادشاہ پچھلے چار سو سال سے انگریج تھے جو اپنے دیش کی ڈیموکریسی ہمیں دے گئے ان سے ان کی ایڈوکیشن سے پرباویت ہو کر ہمارے لیڈرز نے سمویدھان اور گوورنیس کا سسٹم رول ادا کرتے ہیں اگر ہمارے دیش میں انگریج نہ آتے اور شاید مغلو کی ہی بادشاہت رہتی تو شاید یہاں بھی مونیرکی ہوتی یا پھر دھرم والی ہوتی اگر ہم روس کے پورے مرید ہو کر کومنیزم اپنا لیتے تو نورتھ کوریا اور چائنہ کی طرح شاید سنگل پارٹی سسٹم ہوتا ہے تو یہ دیش کے اتحاس پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے ہاں الیکشن کرنے کے ڈھنگ پر تو ڈیپینڈ کرتا ہی ہے اب یہ سارے فیکٹرز ایک دم سے نہیں بدلتے تو ہر دیش کا اپنا پارٹی سسٹم ہے جو وہاں کی ضرورتوں کے حساب سے بن کر تیار ہوئے بھارت کا ملٹی پارٹی سسٹم اس لیے بنا کیونکہ یہاں پر اتنی جیادہ سوشل اور جیوگرائفیکل الگپن ہے ویبھنتہ ہے جو کہ شاید ایک دو پارٹی سے کور نہیں ہوتی دوستو میرا اپنا ویچار ہے کہ اب دو ہزار بیس میں جب ہم چاند پہ جانے کی دوبارہ تیاری کر رہے ہیں گھر گھر انٹرنیٹ پہنچ گیا ہے تو دیش میں بھی اب دو پارٹی سسٹم کا ٹائم آنا چاہیے یہ کھچڑی دیش کو آگے بڑھنے نہیں دیتی تو اس طرح کوئی بھی سسٹم سب دیشوں کے لیے اور ہر سچویشن کے لیے فکس نہیں ہوتا وقت کے ساتھ چرورت کے ساتھ بدلتا جاتا ہے اور بدلنا بھی چاہیے اگلا چپٹر دوستو بہت مجھے دار ہے اگلے دو چپٹر جہاں دیش کی نیشنل پارٹیوں کے بارے میں اور سٹیٹ کی پارٹیوں کے بارے میں بتایا گیا پکاٹ اٹھنٹر ہیے گا ہاں آپ نے فرنڈز کو بھی اس مجھے دار سیریز کے بارے میں بتانا مت بھولیے گا اور ہاں ان سے سبسکرائب کرا کے وہ گھنٹے والا بٹن بھی دبا دینا ویڈیو بہت آنے باقی ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ٹھینکس اللہ سبسکرائب